سورة الانشقاق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَعَذَنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا اَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُنِ لَا رَبِّكَ كَدْحَنْ فَمُلَاقِيهِ صدق اللہ العصیم اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ جَبْ آسمان پھک جائے گا لیکن ساری یہ صورتیں وہی تذکیر آخرت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اَذِنَتْ کان لگائے ہوئے ہیں اپنے رب کے لیے سنتی ہے یہ زمین جو ہے یہ آسمان گویا کہ کان لگائے ہوئے اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اسْتَمَعَ لَهُ وَإِنْقَادَ سُنَا اللہ کی بات کو اپنے رب کی بات کو اور اطاعت کی لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَتَامِلِ کر دے اور یہ اسی کی مستحق ہے اس کا حق یہی ہے اس کا مقام یہی ہے حق کا یہ حقوں سے یہ مجہول بن جا حق وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جبکہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا یا کھیچ دیا جائے گا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور وہ نکال باہر کرے گی مرادے بھی باہر جو بھی اس کے اندر تھا اور خالی ہو جائے گی یہ آگے چل کر سورہ دلزال میں بھی آئے گا وَأَخْرَتْ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا جبکہ زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھیل دے گی جو مردے ان میں دفن ہیں جو بھی ان کی اجزاء ہیں ان سب کو نکال کر تاکہ وہ دوبارہ بنیں اور بن کر کھڑے ہو جائیں اور بھی جو کچھ ہے وَأَذَنَتْ يَرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور زمین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنتی ہے اور اس کی تعبیل کرتی ہے اور وہ اسی کی صداوار ہے یہی اس کو لائق ہے زیب دیتا ہے يَا أَيُّهَا الْإِنسَانِ اَنسَانِ اِنَّكَ قَادِهُنِ الْا رَبِّكَ قَدْحَنْ فَبُلَاقِيَ یہ بہت چل کر سورہ بلب میں بھی آئے گی کہ انسان کو ہر انسان کو مشکتک میں پیدا کیا گیا ہے ہر انسان کے لئے دنیا جو ہے دار المہن ہے اگرچہ مشکتوں کی نویت جو ہے اس میں فرق ہے کسی کی جسمانی مشکت زیادہ ہے وہ قصی چلائی ہے اس نے ایٹنڈ ہوئی ہے حل چلایا ہے پھر وہ رات کو ایسا سوتا ہے کہ اس کو صبح کی خبر لیتا ہے اسے اس وقت بیچینی کوئی نہیں ہوتی کسی کی ذہنی ہے مل کا مالک ہے بیٹا ہوا ہے پرابلم ہے وہ رات کو بھی پیشا نہیں چھوڑتے وہ پرابلم پھر اسے ہپنوٹکس چاہیئے اسے کوئی اور سیڈیٹس چاہیئے کسی طرح کی چیزیں انٹی ڈیپلیسنس چاہیئے ساوری جو آج دنیا میں سب سے بڑی مارکٹ جو ہے میڈیسنس میں وہ ان دوائیوں کی ہو چکی ہے میرے کامی جو سب سے مہنی دوائیاں وہ یہ ہیں امراض ذہنی کی کن کو ہوتے ہیں عام طور پر جنہیں لوگوں کے ہاں ایفلوئنس ہے تو معلوم ہے کہ ہر ایک کے لئے کوفت ہے پھر یہ کسی کو کوئی غم ہے کسی کو کوئی غم ہے عام آدمی یہ سمجھتا میں پیدل چل رہا ہوں اس کے پاس سائیکل ہے یہ بڑا اچھا ہے بہت اندہ ہے اس سائیکل والے سے پوچھئے اسے نظر آتا ہے کار پہ جاتا ہوا اس کو اس کی جنن ہو رہی ہے کار والا جو ہے وہ دیکھتا کہ مجھ سے بہت زیادہ نئے مارڈل کی کار پہ گیا ہے ایک نئی کار پر زلناٹا ہوا اسے اس کی کوفت ہو رہی ہے تو کوفت اور یہاں پہ گنج اور مہن جس کو کہا ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں اور معاملہ یہ ہے کہ موت پر بھی جب نجات نہ ملی اب تو گھمرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اب جو گھمرا کے یہ کہتے ہیں وہ تو مات آئے گی سورہ بلد میں قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں یہ سورہ بلد میں ہے لیکن دوسرا مرحلہ جو ہے کہ اب تو گھمرا گئے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے وہ یہاں ہے یا ایوہ الانسان اے انسان تیرا مقدر یہی ہے تکلیفیں جھیلتا ہوا بوجھ برداشت کرتا ہوا کوفت برداشت کرتا ہوا تجھے ایک پر دوسری دوسری پر تیسری کوفت اور تکلیف اور پھر جا کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے ملاقی اب جو بار برداری کے حیوان ہیں بیل ہے جتا ہوا ہے آپ جتا رکھیے اسے رہٹ میں لگا لیا آپ نے اس کو کسی اپنے حل میں جوت لیا اس کے بعد اس سے حساب کتاب تو کوئی نہیں حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے عجیب کیف کے عالم نے کاش کہ میں چڑیا ہوتا جو درختوں پر چہ چاہ رہی ہے اس سے کوئی محاسبہ نہیں کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکہ ہوتا ہے جو جلا دی جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس سے محاسبہ کوئی نہیں ہے پوچھ گچ کوئی نہیں یہاں ہے محاسبہ یا ایوہ الانسان انہا تکا دہن مشکتیں بھی جھیلو صدمیں بھی جھیلو موج بھی اٹھاؤ ایٹیں بھی ڈھو اور جو بھی کرنا کلم کی گھز گھز کرو بیٹھو جاؤ تین تین جگہ چار چا جگہ بٹم کرو اور مریضوں کی خدمتیں کرو اور پھر یہ قسم کچھ کر کے پھر ایک دن کھڑے بھی ہو جانا ہے اب جاؤ ذرا حساب کتاب لن تذولا قدم ابن آدم حتی یسلان خمسن ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے ان عمرہی فی ما افنا حساب دو عمر کاسی برس کی عمر دی تمہیں کہاں فنا کی خاص طور پر وان شبابہی فی ما ابلہ شباب جوانی قوتوں کا امنگوں کا دور وہ کہاں گلائی تھی جوانی وان مالہی من اینک تصمہو وفی ما انفقہو مال کا حساب دو کہاں سے کمایا تھا حلال سے کے حرام سے اور کہاں خرچ کیا تھا عیاشیوں میں اللہ تللوں میں یا ادائے حقوق میں وعمم عملہ فی ما علمہ اور پانچمہ سوال سب سے مشکل ہے جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا اس اعتبار سے ایک بات بتا دوں برا نہ مانے جن لوگوں نے پابندی سے یہاں یہ ان کی سب سے بڑی مشکل ہو گئی ہے سب سے بڑی مشکل اب ان کی ہے اما عملہ فی ما علمہ جو علم حاصل ہوا ہے اس میں عمل کا حساب کتاب ہوگا وہ غریب جنہیں موقع ہی نہیں ملا کبھی کوئی حسی صورت ہی نہیں بنی کہ ان کے سامنے قرآن کی دعوت آگئی ہو ان کے پاس شاید کوئی نہ کوئی عذر ہو ان کے عذر کا حصہ جائے گا ان پر جن کے ذمہ تھا کہ یہ قرآن کی پہنچایا نہیں پہنچایا لیکن یہ ہے کہ جن تک یہ بات پہنچ گئی ہے انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سخت ہے معاملہ تو وہ جس کو دی جائے گی کتاب اس کے دہنے ہاتھ میں تو اس سے تو لیا جائے گا بہت ہی ہلکا نرم حساب وہ ہلکا نرم حساب کیا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عائشہ سے روایت موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ ینظرو فی کتابہی ویتجاوضو ان سیئی آتہی واما من نوکشا فی الحساب فقد ہلک یعنی حساب یسیریہ کے کتاب نہ آپ کے دیکھ لیا جائے گا بس ایک نظر سے اور اس کی خطاؤں کو بخش دیا جائے گا لیکن جس سے منعقشہ ہو گیا جرا ہو گئی وہ ہلاک ہو جائے گا حساب یسیریہ کوئی منعقشہ نہیں کو جرا نہیں اللہ تعالی ان سے در معاملہ کرے گا وَيَنْ قَلِبُ الْاَهْلِهِ مَسْرُورًا وہ جب واپس آئے گا اس عدالت کے کٹیرے سے تو بڑا خوش و خرم آئے گا اپنے گھر والوں کے پاس کہ جان چھٹی لاکھوں پائے اللہ تعالی کی رحمت سے اللہ کی مغفرت سے میرا معاملہ تو سیدھا ہو گیا لیکن اب اس کے برقس کیا ہے وَهَمَّا مَنُوتِيَا كِتَابَهُ وَرَا ظَهْرِهِ اور وہ شخص جس کو دیا جائے گا اس کا عمال نامہ اس کی پیچھ کے پیچھے سے وہ کیوں دینا تو ہے بائیں ہاتھ میں وہ بائیں ہاتھ پیچھے کر لے گا میں لینہ نہیں چاہتا تو وہاں پکڑا دیں گے تھا یہاں حاضر ہے وَرَا ظَهْرِهِ فَصَوْفَ يَنُوْ سُبُورًا اب وہ بہت طلب کرے گا کسی طرح موت آ جائے میں خطب ہو جاؤں میں مادروم ہو جاؤں میرا وجود نہ رہے وَيَسْلَا سَعِیرَا لیکن وہ داخل ہوگا جہنم میں اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا بہت اہمی مقام وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم رہا ہے زندگی میں دنیا میں حرام سے دن بھر کی بہنت کر کے دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دوں اگر آپ اللہ کے دین کا حق ادا نہیں کر رہے تو چاہے سنٹ پرسنٹ حلال سے کمار رہے حرام کھا رہے اس لیے کہ اللہ کے دین کا حق آپ نے ادا نہیں کیا وہ جو غصب کیا جا رہا ہے اللہ کا حق وہ کہاں جائے جب تک کہ آپ وہ حق ادا نہ کریں جو دین کا ہے اس اعتبار سے سمجھ دی حرام اور حلال یہی نہیں ہے حرام اور حلال کے بڑے مراتب ہیں ایک حرام خور وہ ہے جو سور کھا رہا ہے آپ نے کہا بہت یہ تم ٹھے 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 سور کھا رہا ہے حرام سب کو معلوم ایک وہ ہے جو کھا رہا ہے بکری کا گوشت بکری بھی خود زبا کی ہے تاکہ قصائی کا بھی معاملہ کوئی خرام نہ ہو جائے لیکن یہ کہ وہ بکری خریدی ہے کسی کی جیب کٹ کے تو کیا کھا رہا ہے حلال کے حرام اس کو بڑھاتے جائیے باطل کے غلبے کے تحت سانس لینا بھی حرام ہے تم نے باطل کو تسلیم کر دیا ذہن قلبن تاغوت کو تسلیم کر دیا ہے تمہارا جینا حرام تمہارا سانس حرام اللہ یہ کہ تن مندھل اپنی صلاحیتوں کا صرف منیمم رکھا جائے اپنے لیے اور میکسیمم جو ہے خرچ کر دیا جائے اس نظام کو بدلنے کے لیے وہ اس کا کفارہ ہو جائے ورنہ یہ کہ وہ آپ نابطول کرتے ہیں تو حلال کھا رہے ہیں لیکن جس نظام باطری تھی آپ چاکری کر رہے ہیں جس کی ملادمت کر رہے ہیں جسے سپورٹ کر رہے ہیں بڑی تلخواہ ملی ہے ورلڈ بینک کی کسی برانچ میں جو ہے منیجر لگ گئے ہیں کس نظام کو آپ چلا رہے ہیں بہرحال وہ باطلم بھی ہو جائے بھی لیکن وہ دنیا میں خوش و خرم تھا اچھا کھلا رہا تھا دودھ ملائی ربڑی اپنے بچوں کو ہر وقت آ رہا ہے تو نئی چیزیں لے کر آ رہا ہے ولایت سے آ رہا ہے تو ایک ایک بچے کو بلا کر تمہارے لئے یہ لائے ہوں تمہارے لئے یہ لائے ہوں وہ دنیا میں وہ خوشیاں لے آیا اب یہاں کچھ نہیں ہے وہ اللہ کا بنجاں جی دنیا میں ڈرتا رہا اِنَّا كُنَّا فِي أَحْلِنَا مُشْفِقُونَ ہم تو ڈرتے تھے کیا ہوگا اللہ کے حضور میں ایک روز کھڑا ہونا ہوگا ان کے لئے یہاں آیا اَنْقَلِبُوا الَا أَحْلِهِ مَسْرُورَ اب وہ لوٹے گا اللہ کی عدالت کے کٹیری سے اپنے گھر والوں کی طرف تو خوش خور رب ہوگا اور یہ جو ہے یہ دنیا میں خوش خور رب رہا تھا اپنے اہل و عیال میں اِنَّهُ كَانَ فِي أَحْلِهِ مَسْرُورَ اِنَّهُ زَنَّا اللَّنْ يَحُورَ اس کو گمانی ہو گیا تھا کہ لوٹ کر آنا نہیں ہے ہمارے پاس آنا نہیں ہے اِنَّهُ كَانَ بِهِ بَصِیرَ یقیناً اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا ہر آن دیکھ رہا تھا اس کی نگاہ میں تھا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ اِذَا تَسَقْ لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا عَنْ تَبَقْ یہ ہے اصل میں وہ مقام جس کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورہ مدسر کی ان آیات کو ذہن میں رکھئے قَلَّا وَالْقَمَرِ تو یہ دیکھئے کہ وہاں بھی درمیان میں پھر اثر لو قسمیں آگئیں تھیں دو تقریباً جو سمجھئے دو سورتیں میں نہیں شروع میں یا آیوہ المدسر سے لے کر اور آیات ممبر اکتیس تک اور پھر قَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ اِذَا تَبْرَ وَالصُبْحِ اِذَا تَسْفَرَ اِنَّهَا لَا اِهْدَ الْكُبْرَ وہی بات یہاں ہے ایک مضمور پورا ہو چکا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ تو نہیں مجھے قسم ہے شام کی سرخی کی وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقْ وَالرَّات کی اور جو چیزیں اس میں سمٹ آتی ہیں وَالْقَمَرِ اِذَا تَسَقْ لیکن پھر جب چاند جو ہے رفتہ رفتہ بھرتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے چونوی کا چاند بن جاتا ہے یہ اثر میں میرے نزدیک واللہ وعالم یہ کسی اور کئی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے نزدیک یہ دو بڑی اہم خبروں کی نشان دہی ہے جو قرآن میں کی گئی ہے اور وہاں ہے بھی محمد نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خرشیدِ ہدایت طلوع ہوا ہے تو اس میں صورت کیا تھی چھے سو سال کی رات تھی جس میں کوئی نبی نہیں آیا تھا بس چاند کے کچھ اثرات کچھ روشنی کچھ تھے دیکھ لو کچھ جنات میں بھی نیک تھے لیکن اکثر ہو بیشتہ دنیا کے اوپر جو غلبہ ہو گیا تھا وہ بلکل باطل کا پھر اقدم خرشیدِ نبوہ طلوع ہوا ہے اور روشنی پھیل گئی اب خبر نہیں ہے اسی خرشیدِ نبوہت نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پھر یہ دین کا غلبہ ہوگا جیسا آپ کے دست مبارک سے بنفس نفیس جزیرہ نمائی عرب پر پورا خرشیدِ اسلام چھا گیا نظامِ دین قائم ہو گیا اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَاَكْمَنْتُوا عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَنَذِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَةِ دِینَا جَعَالْحَقُوا وَذَحَقَ الْبَاطِلِنَ الْبَاطِلَكَانَ زَهُوْقَا اور اس کے بعد یہ کہ خلفائے سلاسہ کے زمانے میں حضرتِ علی کے زمانے میں کوئی توسی نہیں ہوئی حضرتِ عبوبقر حضرتِ عمر حضرتِ عثمان خلفائے سلاسہ کے زمانے میں توسی ہوئی حضرتِ علی کے زمانے میں ان پر کوئی الزام نہیں ان کا کوئی قصور نہیں لیکن یہودی سازش عبداللہ ابن سبا کی اس کی وجہ سے مسلمان آپس ہی میں لڑ پڑے ایک لاکھ جانے ختم ہو گئی آپس میں لڑ کر جنگِ جمل جنگِ سفین جنگِ نہروان تو مومنٹم گاری کا ٹوٹ گیا موشن ٹوٹ گئی اس کے بعد پھر بہرحال حضرتِ عمیرِ مابیہ کے زمانے میں پھر کچھ آگے قافلہ چلا ہے لیکن اس شان کے ساتھ پھر نہیں بڑھ سکی بات جس شان سے کہ دورِ فاروقی میں دورِ عثمانی میں دورِ سبیقی میں بات بڑھ رہی تھا بہرحال وہ تو پروسس رکھ کر اور پیسے ریورس بھی ہو گیا لیکن حضور کی دیوئی قبر ہے دوبارہ دنیا میں دین کا غلبہ ہوگا اور گلوبل ہوگا پوری دنیا میں ہوگا وہ حدیثیں ہم نے نویدِ خلافت کے علمان سے کتابچہ آٹھ صفحے کا کتابچہ ہے بہت شائع کی ہیں میں صرف یہ بتا رہا ہوں وہاں حضور کے زمانے میں کل تیئیس برس میں انقلاب برپا ہو گیا سورج ابن تلو ہو جاتا کتنی دیر لگتی ہے تلو ہو گیا لیکن اب جو روشنی آئے گی وہ آئے گی تدریجن اس کی شان کیا ہوگی فَلَا عُسِمُ بِالشَفَق ایک شفق کی روشنی ہوتی ہے جب رات سورج تو غروب ہو گیا لیکن شفق ابھی ہے وہ حال ہے اس وقت دنیا کا کہ اسلام کی روشنی غروب ہو چکی ہے صرف شفق کی سلالی سی نظر آ رہی ہے اس کے بعد وَلْ لَيْلِ وَمَا وَسَقْ پوری دنیا کے اوپر دین کے اعتبار سے تاریخ کی چھا گئی ہے رات ہے اور رات جو ہے اپنے اندر جن جن چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے لیکن وَلْقَمَرِ اِزَتَّسَقْ لیکن چاند تلو ہوتا ہے پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن بھرنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے اب چاند کی چاندنی جو ہے وہ پھر دنیا کے اندر اس کو رات کو منور کر دیتی ہے لَتَرْكَبُنَّ تَبَقَنَ تَبَقْ اسی طرح تم چڑھو گے درجہ بدرجہ یعنی اب جو تجدید دین کا کام ہوگا اب جو اقامت دین کی جد و جہد ہوگی اب جو دنیا میں خلافت اللہ بن حاج نبوت کا نظام قائم ہوگا تو وہ کسی ایک نسل میں نہیں ہو جائے گا کسی ایک دائی یا ایک تحریک کے ذریعے سے نہیں ہو جائے گا درجہ بدرجہ کسی نے ایک کام کر دیا علامہ اقبال نے ایک فکر کو واضح کر دیا کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے اور جدا ہو دین سیاست سے دنہ جاتی ہے چنگیزی یہ ایک وحدت ہے اب اقرام آگاد اٹھے انہوں نے قائم کی جماعت حضب اللہ لیکن یہ کہ کچھ مخالفتوں سے بدل ہو کر جلدی چھوٹے گئے پھر وہ کانگریس میں شامل ہوئے اور انہوں نے پھر جو ہے اپنی پوری زندگی جہاد حریت کے نظر کر دی پھر مہنم مدودی اٹھے اے وہ جماعت اسلامی بنائی افسوس کہ پاکستان میں آ کر وہ یہاں کی قومی سیاست کے اندر داخل ہو کر انہوں نے بھی مندر کھوٹی کر لیا وہ قافلہ جو ہے جیسے کہ کہیں کسی دلدل میں پھنس گیا ہے یہ رفتہ رفتہ ہوگا لیکن انہوں نے ایک ایک قدم بڑھایا ہے ان سب کی کوئشوں سے ایک ایک قدم بات آگے بڑھی ہے لَتَرْكَبُنَّ تَبَقَنًا تَبَقْ لیکن جس طرح چاند رفتہ رفتہ پہلی تاریخ سے لے کا چوندی رات تک پورا ہو جاتا ہے ہوگا ہونا ہے وہ لازمان ہوگا جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُوَ السَّادِقُ الْمَسْنُوخِ ان کے دی ہوئی خبر میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا فَلَا اُغْثِمُ بِالشَّفَقْ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقْ وَالْقَمْرِ اِذَا تَسَقْ لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا تَبَقْ فَمَا لَهُمْ لَا يُبِنُونَ انہیں کیا ہو گیا ہے ایمان کیوں نہیں لاتے کیوں نہیں مانتے وَإِذَا قُرِ عَلَيْهُمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْتَدُونَ اور جب ان پر قرآن ان پڑھ کر سنایا جاتا ہے کیا ہو گیا ہے انہیں کہ یہ سجدہ نہیں کرتے بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَذِّبُونَ بجاء ایمان لانے کے یہ کافر جو ہیں یہ تو الٹا اور جھٹلا رہے ہیں یہاں براہ نوٹ کر دیجئے یہ لصب بے شمار مرتبہ آیا ہے کفر اور تقزیم تو کفر اور تقزیم یہ کیا صرف تقرار ہے یا اس کے اندر فرق ہے کچھ کفر کے معنی ہے چھپا دینا دبا دینا فطرت انسانی میں جو گواہیاں موجود ہیں جو ان کو دبا رہا ہے یہ کفر ہے ان گواہیوں کو اُبھارنے کے لیے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات آئیں ان کی تقزیم کر رہا ہے یہ بہت مڑا جرم ہے یہ دو جرم انہیدہ ہیں اپنی فطرت کے اندر جو گواہیاں مزمر ہیں انہیں چھپانا دبانا ہو لیکن پھر جب آیات ربانیہ سامنے آئے ان کو جھٹلا دینا یہ جھٹائی کی حد ہے پھر وَالَّذِينَا كَفَرُوا وَقَذَبُوا بِي آیَاتِنَا اُلَاقَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيَا خَالِدُو یہ تو جو پہلا چارٹر دیا گیا تھا حضرت آدم کو خلافتِ عرضی کا چارٹر سے بھالتے وقت اب اتر جاؤ یہاں سے اس جنت سے جاؤ نیچے اور جا کر چارٹر لو اس دمین کا اور وہاں کیا ہوگا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِيَا حُدَایَا فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّمُوا بِيَا آیا رہینا کفر پہلا جرم اور تقزیم یہ مہا جرم کفر تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس ماحول کے اثرات تھے آپ ظہور میں رہے آپ دبے ہوئے تھے لیکن جب وہ روشنی آگئی پھر اس کی تقزیم یہ معلوم ہوا کہ اب یہ جرم جو ہے اپنی آخریات کو پہنچ گیا بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَذَّمُونَ یہ کافر جو انجھٹلا رہے ہیں وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُعُونَ اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا بھرے ہوئے ہیں اپنے ہاں عام طور پر سمجھایا کہ جو انسان مال دولت نہیں اندر ان کے بغض ہے حسد ہے تکبر ہے اس کی وجہ سے یہ تقزیم کر رہے ہیں یہ نہیں کی یہ حق کو پہچان نہیں پائیں ان کے اندر جو ہے بغض حسد اور تکبر پر آگوا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعْذَابِ الرَّلِيمِ تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے دردناک حساب کی إِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ سوائے ان کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ایک عمل کیے ان کے لیے عجر ہے بے انتہا کبھی ختم نہ ہونے والا منن کات دینا اگر کچھ چیز کٹ جائے گی اس کی انتہا ہو گئی نہیں یہ کٹ نہیں سکے گا اس کا سلسلہ جاری رہے گا مسلسل غیر و ممنون یہ مسلسل ہے ختم ہونے والا نہیں